بہت بہت تنواز سڈی پینڈ جیبا کھان جیدہ اگلی بیندی کرنگے ستکار سید بیندی ہے سنجکت کسان مورچے چامل سمجیوں جتے مندیاں دے سینی لاغو سردار پلویٹ سنگ جی راجہ علی صاحب وہ منچ دے انتو آج دے اس بشار تھاٹھا ماردے کا ٹھپنو سمجھے رہنگے سردار پلویٹ سنگ جی راجہ علی صاحب بولے سنہار سردار پلویٹ سنگ جی راجہ علی صاحب بیندی ہے انہ دے ساتھیان دے کربانی نو یاد کرنے ہی کلتر ہوئے میرے بہت ہی صدکاریوں دوروں دوروں آئے برابو بچے ہو پیڑوں بی بی ہو تے بنچ دے بیٹے آگو سے مانگ سب تو پہلے پتے آج کرنگا وائی گروہ جی کا کھال سا وائی گروہ جی کی پتے ایک میں بینتی احس پاسے کھڑے سجنہوں نے ضرور کرنی چاہاں گا جدوں بھی کوئی سجن اتھے بولنوں نے اتھے شور بہت ہوں گا اے تو اڈاپنا پروگرام ہے اے تو اڈیاں کرنا ہونی ہے کوئی پولٹیکل کرنا نہیں ہونیاں کرپا کر کے چپ دا دان بکشو دوستو تو میں تھوڑیاں کرنا تو اڈیناڑ کرنی ہے آج تسی سردار پاگسنگ اور انہوں نے ساتھیاں دی قربانی نو یاد کرنی ناتمس تک مول لیے تھے آئے آج دا دن تو اڈینای بھی بہت ہوں گا اتہاسک دن ہے جدوں تسی یہ سنکلپ لینے پیجنی سار پاگسنگ دی قربانی تو بات جو کمی رہ گئی او نو پوری کرنو آس دے تسی آج اندولن بھی رجے ہوئے ہو تو اڈا اے اندولن آج صرف پنجاب دا اندولن نہیں رہا اے وشب پہ اپنی اندولن ہونے پڑے آئے مینو اے اندولن دا پھرنا دوہجار ستاراندے اکتوبر مہینے چھے جدوں مینو سرکار نے نیتی آئیوگ دی میٹنگ چھے سدیا او تو سرکاری بھرشن سوکے میرے مانوے چایا پہ سرکار کراہیں پہنٹ لگی ہے آج نیخل اے دلے ایک بڑا اندولن کھڑا کرنا پہے گا فروری دوہجار بھی ویچ اے اندولن دا بگل بچ چکا سی پانج جون سرکار نے آرڈینل جاری کیتے اسی ساریاں کسان جدے بندیاں اکٹھیاں ہوگے اندولن دی روپرے کا تیار کر کے اندولن نو تیج کر لگے میں یہ سار کر دیاں کوئی سجن کہہ دے ہوگے کامریڈن دا اندولن ہے یا کوئی تارمک اندولن ہے ایک کسانہ دا اندولن ہے ایتے کامریڈ بھی رہاں دا بڑا پڑے یونہ نے اے سندولن وچ کسے بیڑے بھی کامریڈی نہیں کوٹی اونہ نے اے سندولن وچ کسانی مدیان ترجی دے کے اپنا بردار اہم رول ادا کیتا ہے اس کر کے ایک کسانی سوچ دا اندولن ہے ایتے کوئی پرٹکلر سوچ نہیں یہ ہے تو صرف تے صرف کسانی سوچ ہے جی دے تے داری تے اندولن چل رہے ہیں ساڑے نال نہ تھا کوئی ساڑھا بچہ نوجوان نراش ہویا ناج نراش ہے اگ جو تے سنگو بورڈر تے سنگو بورڈر تے وڈی گلتی بھی جی کسان اکٹھے ہوئے ہیں نوجوان اکٹھے ہوئے ہیں اوٹھے بھی ایسے ترہ در سماغوں چل رہے ہیں میں توانوی کو کہلنے چوکس کرنا چاہونا پانچ پا یہ وہ جی شہتر پارٹی ہے جی دی لوگ کا جو گمراہ کرن پرچار کرو لہی آج جو دکھ دیاں ساریاں پارٹیاں دیاں سرکاران پچھے چڑ گئی ہے سنتی سو بندہ اینا نے اپنے آئی ٹی سید میں جو پردی کیتا ہویا ہے جی دا اندولن دی لیڈرشپ نو بدنام کرن دی کوشش کر دا ہے ترہ ترہ دے شوشل میڈیا دے میسیج پاند دا ہے لوگ کا نو گمراہ کر دا ہے ساری لیڈرشپ نو گانا کرن دا کم کر دا ہے تاکہ ایدہ لگے جو میں لوگ گانا کر دے ہوں ایس تو توانو چوکس رینڈ دی لوڈ ہے میں ایک گر توانو سپسٹ دا دے جڑی ساری جو میں بھاری ہے آج سرکار میز دے کیوں نہیں بہن دی یہ سمجھ لینا چاہی دے سرکار آج تک دے سبتوں وڈے چھوٹیاں دی سرکار ہے اسی پہنیا چار میٹنگاں وچ جیڑیا چھے چھے کنٹے چلیاں کلاوز بائی کلاوز بحث کر کے کلے کلے کانون نو دیش برودی اتے سبتان دے برود ثابت کر چکے ہیں سرکار نو سڑی کسے گردہ جواب نہیں سی کوئی سپنا نہیں آیا اور انہوں سوڑتا دا جدو اسی ایک کلاوز دے بیس کر دے سی او دے کہہ دے سی اچھا ہی دے چاہ سوڑ کر دینے دوجی کلاوز دے بیس کر دے سی اچھا ہی دے چاہ سوڑ کر دینے پھر سوڑتا دے ایک لمبی لسٹ بن گئی جنو اسی ریجیکٹ کیتا سرکار دے منطری کہیں دے ایک بڑھا منطری کہیں دے میٹنگ ویچ پرابو کوئی ایسا رستہ لبو جی دے نہ سرکار دی بھی عجت بچ جے تو اڈا بھی کام ہو جے اے دے ماں نے کی ہے اے دے ماں نے اے بھی سرکار ہار چکی ہے ایک لاکی دو عورت سرکار دی ہار ہو چکی تو اٹر کے آج آنے وہاں نے گرنباد توٹاڑا بٹ دی ہے اور میں تو انہوں یقین دونا چاہنا تو اڈی اے لیڈرچپ انہی تیار ہے اے سرکار کوڑ کلے کلے قانونتے بحث کر لیں اے سرکار کوڑ تو اڈی اے اس لیڈرچپ دا اے دی ٹیم دا کوئی جواب نہیں اور لاج باب ہو جاندے نے اس کر کے اٹھ کے میٹنگ چھڑکے چلے جاندے نے تو میں تو انہوں سارے انہوں کو بینٹی کرنی ہے اور بڑا سمیں بہت دیکھ میکتانہ لڑندا سمیں میں ایک کہہ سکتاں کیونکہ اے سندولندہ ترہا پنجاب ہے پنجابیوں تو ہڈی ساکھ ساری دنیا بچ عزت بچ لنبری کتے گئی ہے اے سندولندہ نے تو ہڈی ساری دنیا بچ عزت بدایی ہے اے سندولندہ نے پائی چارہ مضبوط کیتا ہے جاد پاد ختم کیتی ہے مانس کی جاد سبے ایک اے پہچان ہو اے سندولندہ نے گروہ نانک پادشاہ نے جیڑا را دکھایا اوہ سے رستے تھے چل کے اے نوہ سفلتا تھے نیڑے لہے اندھا ہے اور اے سندولندہ نے جرت کیتی ہے جو گروہ نانک پادشاہ نے کہا راجے شین مقدم کتے اے کہن دی جرت کیتی ہے وہ کمرانہ دے موں تھے آج جو کہن دے نے اے دا جی بڑا سخت بول دے نہیں انہوں نے ڈر لگن لگے ہے تو اڈے ہیں ہاں چتے بندیاں تو کیونکہ انہوں نے کوئی سرکار ہے انہوں نے کوئی میڈی ہے وہ گمراک ان پر چار کر دے نہیں تو اڈے اے سندولندہ نے جا کے دوجہ راجہ میں جتوں انہوں نے اور کوئی سمجھ نہیں پہندہ صرف ووٹ دی راجہ اٹھتی تھی سمجھ پہندی ہے اے سندولندہ نے فیصلہ کی تھا پیتا ووٹ تے چھوٹ کرو عزیب بنگال چا جا کے اتے دے بنگال دے پر ہمانوی کبھیل کی تھی آج ستی تھی یہ ہے بھئی توزی پڑے ہونا شوشل میڈیا تے پارسوں پچیا سٹیج دوں امیت شاہ کے اندر دا گرائے منتری لوگ کے سامنا دے نہ رہا دے ان سنکے سٹیج دوں پچے گیا اور ڈگ پیا پانچ پادے کنڈیڈیٹ میدان چو ہٹ رہے ہیں پچ رہے ہیں آج سارے دیش بچ ساڑے کڑوں اونیا کانفرنسہ اونیا رینیا اٹینڈری ہو رہی ہیں انہیں توڑے لیڈرنی جڑے سارے دیش بچ تھانتا جا سکن جنہیں ڈیمانڈ ہے سارے دیش بچ اس سلوٹے ڈیرے اندولن بہت تیجی نہ لگے ود رہے ہیں آج جے اندولن میں جب میں شروع جگہا صرف توڑے پنجاب دا ہریانے دا راجستان دا دلی دا یوپی دا یہ آپ پانچ دا اندولن ہی رہا اے ساری دنیا دا وشبے اپی اندولن ہو گیا آج کارپریٹ پرسز لوگ اے اسٹیتی پیدا ہو گئی جتے موڈی نے انہوں کھیتی سیکٹر نو کارپریٹ سیکٹر بنوار دی کوشش کی تیسی وہ تھے آج ساری دنیا دے کارپریٹس اے چنتہ جو پہ گئے بیجے ہندوستان دا اندولن کامیاب ہو گیا تا ساری دنیا بچے لوگ کارپریٹس دے خلاب کھڑے ہو جانگے وہ دیلوٹ دے خلاب کھڑے ہو جانگے لڑا ہی اتنے کھڑی ہے میں تو انہوں ایک بینٹی کرانے تو آجے تھے ایک بہت بڑی جمعباری ہے سن بہت کچھ کہلے سرکار نے خالستانی اتنکبادی پاکستانی اے سب کہہ کے دیکھ لیا اے پنجاب دا اندولن اے پنجاب ہریانے دا اندولن پھر اتری پہر دا اندولن جدو ہاں سی سارے دیش میں ریلہ روکی ہیں یکی راچان جو ریلہ جان ہو گئی ہیں اے سرکار دموں بند ہو گیا تو اس لئے ایک الکھیار رکھے ہو سرکار دیاں بہت ساریاں طاقتہ ہو دیاں ایجنسیاں لیڈرشپ انہوں پندر لگی ہیں لیڈرشپ انہوں پندر لگی ہیں اور اے لیڈرشپ ڈرنو والے نہیں سرم تو حکوں ڈردی ہے بہت دیکھو کتے گمراہ نہ ہو جائے ہو سرکار دیاں ایجنسیاں دے پرچار ویچ پلیکیج نہ رہو اندولن تو اڈا شکر دے گیا ہویا ہے کوئی طاقت تو انہوں جتن تو روک نہیں سکتی ہے میں تو انہوں یقین دولن تو آج جسار پاکستنگ ہو رہاں دے انہوں دے ساتھیاں دے شہیدی دلتے تسی آئے ہو تسی کرو نانک پادشاہ دے بھارس ہو میں ایک اگر بینٹی جرور کرنی ہے جیڑی آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے اوہ اے اپی ایسی جیڑے بڑے ہیں تھوڑا جے اپنے پروارہ میں چھو ڈرن لگ بے ہیں نمی پیڑی اپنا چہرہ مورا بگاڑ رہی ہے کیس کٹا کے تو اڈی پچھان جیڑی یاو خورد برد ہنجی جاندی ہے دنیا بچ جے کہتے اے نو میری اپیل تسی سندھے ہو اے دھتے عمل کرو کوئی سماسی تسی پکڑیاں بننا ناگ پیسی اے بھی آج لوڑ ہے سمیدی کیونکہ تسی ادھار ہو اے سندھولن دا ساڑھی نمی پیڑی اے سندھولن دا ادھار ہے تسی ساڑھی طاقت ہو اسی پھرمے نار تو انہوں سمجھا سکتے ہیں طاقت تسی ہو لڑیا تو اڑے سکتے جانا ہے اے اندھولن لڑیا جا رہے ہیں پر اپنے ویرسین بھی پچھانو اسی اے خیال رکھیے جنہیں ادھار تیار کیتا اے سندھولن دا ادھار پنجابیاں نے تیار کیتا سرکار کہہ رہی ہے بھائی جی وہ تو موچے جو لوگ جان لگ پہنے انہوں اے نہیں پتا بھی ساڑھے ہرپینڈ جو فیصلہ اے ہو گیا پیاری دی پاڈیاں بھی کرنی ہے جڑا چھوڑنا بندہ ادھار سبندے بڑنا بندہ بھی بندے وہ تے بٹھا کے رکھے گا انہوں اے بھی نید ہے پساڑے پکے پہنے بیٹھنے دی نشانی اے بھی ہے اسی پکے پٹ کرنے لگ پہنے اسی پولر ہوتے لون لگ پہنے وہ تے اے سی پٹ ہو رہے ہیں وہ تے اسی اپنے کار پکے بنا لے ہیں اے وہ تو ہزی ہلڑڑ والے نئی جدو تک فتے نہیں ہونڈا موچ جا سرکار کہیں دی ہے انہوں فنڈنگ بار ہونڈ دی ہے آج ہونڈے رہے ہیں ساڑے پڑا جڑے ساری دنیا جو بیٹھے رہے ہیں ہونڈیا فنڈنگ بار ہونڈ ساڑے ہی نے ساڑوں فنڈنگ کر دے نہیں وہ ہونڈے نے اتے اپنے پرامانوں کچھ نہ کچھ دے کے چلے جل دے نہیں آئی تے بھار بھار کی ہے ناؤسمنٹہ ہو رہی ہیں جڑے ساڑے بیر پہ دے چلے جو بیٹھے نے ایتے آگے جڑے شہید ہو گئے انہوں نے پرواراں دی مدد دا تھا تھا ایران ہو رہے ہیں تو اے آج تو ہڈی پاگ دا سوال ہے تو ہڈی عزت دا سوال ہے کیونکہ تُسی ادار ہو اے سندولن دا میں تو انہوں اپنی لیڈرشپ بلنوں ساری ہیں جدھے بندیاں بلنوں اے وعدہ کردہ ہیں اندولن کسے قیمت تے لیڈرشپ تے پہلو نہیں ہارے گا ہاں تُسی جرور 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 موسیقا 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 موسیقا